بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل امپورٹنٹ سٹوریز ہیں چوزری پویز علیہ صاحب کے ساتھ خبریں یہ ہیں کہ جیل میں کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا اور نہ ان کو کسی سے ملنے دیا جا رہا ہے نہ ان کو عدویات دیے جا رہی ہیں وہاں پر پنکھا بھی نہیں ہے اور ہوا بھی نہیں ہے بہت بری صورتیال ہے انہوں نے اس کو آج بیان کیا اس پر بات کریں گے دوسری جانب چیرمن نادرہ تارک ملک صاحب ان کو مجبور کیا حکومت نے کہ وہ صیفہ دے دیں آج انہوں نے صیفہ دے دیا ایف آئی اے نے ان کے خلاف تحقیقات کی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اصل کیا معاملہ ہے ووٹرز لسٹ کے اندر تبدیلی کا معاملہ ہے اور بہت سارے لوگ جو ایک مسلم ہمارے دوست ملک میں رہتے ہیں ان کو پاکستانی پاسپورٹ دینے کا معاملہ ہے ان کا نام ووٹرز لسٹ میں درست کرنے کا معاملہ ہے لیکن تارک ملک صاحب جو ایک بہت ہی سمجھدار اور ٹیلنٹڈ پاکستانی ہے جو دوسری دفعہ باہر سے واپس آئے پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے پچھلی دفعہ جب آئے تو چوزری نیسار علی کا شکار ہوئے جو نون لی کے مسٹر کلین ہے تب اس زمانے میں بول پر بھی مقدمہ درج کیا گیا جھوٹا اور تارک ملک صاحب کو بھی نکالا گیا اور ان کے حوالے سے جو اس وقت ان پر دباؤ تھا وہ ان کے بچوں کے حوالے سے تھا اور وہ بڑے پریشان تھے لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ بار بار پاکستان آنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو اس دفعہ بھی بہت اچھی جاب وہ مختلف امریکی ریاستوں میں جو یہ آئی ٹی ہے ان ڈپارٹمنٹس کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں لیکن پھر آ گیا پاکستان اور انہوں نے خدمت کی چودری نصار علی صاحب نے انہیں پیوز پالٹی کا سمجھ کے نکالا تھا اور اب شہباز شریف صاحب نے انہیں پی ٹی آئی کا سمجھ کے نکالا حالانکہ وہ ایک سچے پکے پاکستانی ہیں اور بارال مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ ایک ایسا پاکستانی جو باہر سے آیا پاکستان کی خدمت کرنے کے لیے ٹی لینٹڈ آدمی جس نے نادرہ کو منافع بخش بنایا اور کتنے پروگرامز دیئے اس کو نکالنے کے لیے ایف آئی اے کا سہارا لیا گیا اب ایف آئی اے جو ہے یہ فیڈل انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہے یہ اگر آپ نون لیگ کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہیں یا شہباز شریف صاحب کی تو مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے کہ this is what they are doing اور ان کو پھر ان کا نام بھی stop list میں ڈال دیا گیا ان سے یہ کہا گیا کہ باہر نہیں جا سکتے کیونکہ ڈر یہ ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو وہ بات کریں گے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے تو یہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ تو ان کا نام stop list میں انہوں نے استیفہ دے دیا ہے اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو یہ بڑی افسوسناک ساری صورتحال رہی اس کے علاوہ آج جو معاملہ تھا سپریم کورٹ میں اب اس کی سماعت کل پھر ہوگی جس میں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے ریویو پٹیشن ہے وہ اس کا فیصلہ ہوگا آج دلائل ہوئے کچھ دوسرا جو ان کا جو قانون ہے جانیر ترین اور شہباز شریف کو واپس لانے کے لیے ان کو اپیل کا حق دلوانے کے لیے وہ کلپ کر دیا عدالت تو کل تین میمبر بینچ یعنی آج اس کی سماعت کرے گا تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے کنکلوڈ ہوتی ہے یہ کیا آرڈر نکلتا ہے لیکن جو ریمارکس تھے جیجز کے اس سے تو لگتا ہے کہ یہ قانون بھی جائے گا اور ریویو میں جو الیکشن کمیشن کی جو پٹیشن ہے یہ بھی ڈسمیس ہوگی برلیٹس سی آج پتا چل جائے گا ایک اور بات جو آج پاکستانی میڈیا میں بڑی اچھالی گئی وہ عمران خان صاحب کی جے آئی ٹی میں ان کی پیشی ہے پی ٹی آئی چیئرمن پیش ہوئے اور کل انہوں نے بڑی تفصیل سے سب کچھ جو ہے جو 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 انویسٹیگیشن ٹیم ہے اس میں وہ انہوں نے وہ اپنا بیان ریکارڈ کر آیا آج رانہ سناولہ اس بیان کی بنیاد پر آج انہوں نے پریس کانفرنس کی عمران خان صاحب کو جھوٹا کہا اب میں کانٹینٹ جو ہے وہ دیفنیٹلی اگر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا اور مجھے اس کا پتا نہیں ہے تو یہ ایک بڑی کوسنیبل سی چیز ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیسے سوال کیے گئے کیسے انہوں نے جواب دیا اور کیا واقعی یہ جواب تھا بھی نہیں لیکن رانہ سناولہ صاحب کی جانب سے ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے وہ ریپورٹ ان کے پاس کیسے آئی ایک بڑا سوال ان کی ایکسیس کیسے اس ریپورٹ تک ہوئی کیونکہ یہ کوئی عدالت میں ان کا بیان لیا تو وہ تو جب چالان کے ساتھ عدالت میں جائے گا بیان پھر اس پر بات ہوگی تو یہ وزیر داخلہ کے پاس وہ کیسے آگئی یہ اسٹیٹمنٹ یہ بڑا اہم سوال ہے کیا وزیر داخلہ انویسٹیگیشن پر انفلوئنس کر رہے ہیں کیا وہ اس انویسٹیگیشن ٹیم ان کا کیا تعلق اسے انویسٹیگیشن ٹیم سے اور اگر وہ انویسٹیگیشن ٹیم انڈیپنڈنٹلی کام کر رہی ہے تو اس نے رانہ سناولہ کو کیسے وہ سب کچھ دے دیا میں کانٹینٹ پر بات نہیں کر رہا وہ علیہ دا اب ایک سائی کہانی ہے تو آج جو رانہ سناولہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے عمران خان کو پتہ نہیں جھوٹا کہا پتہ نہیں کیا کچھ کہا وہ سب کچھ سچ ہو سکتا ہے میں اس کے میں اس کانٹینٹ کی بحث نہیں کر رہا میرا سوال صرف یہ ہے جو آج بہت سارے جو لیگل فرٹینٹی کے لوگ تھے ان کا بھی یہ سوال تھا کہ جو ایک جی آئی ٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے اس نے اگر کوئی بیان لیا ہے خان صاحب کا تو وہ عدالت میں پیش ہوگا چالان کے ساتھ ہوگا آپ عدالت سے تو درخواست دے کہ کاپی اس کی لے سکتے ہیں بیان کی لیکن ابھی جی آئی ٹی کے پاس ہے تو وزیر داخلہ کے پاس وہ کیسے ہے وزیر داخلہ کا کیا تعلق ہے جی آئی ٹی سے کیا وہ آپس میں ٹیلی فون کرتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز سامنے آئی ہے جس نے میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ سارے کا سارا کیس ہے جو مقدمہ ہے یہ خود رانہ صنع اللہ نے آج یہ خراب کیا ہے اور جی آئی ٹی اگر وزیر داخلہ کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہی ہے ان کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہی ہے تو اس کی شفافیت پر آنے والے جنہوں میں بڑے سوالات اٹھیں گے اور بڑا اس کو اس کا جواب دینا حکومت کے لیے مشکل ہوگا دوسری جانب اب کے پی کے میں بھی پیپس پارٹی نون لیگ اور جو اے این پی ہے اس کے بیچ اختلافات کھل کر آگئے ہیں اور نون لیگ نے پیپس پارٹی نے اے این پی نے یہ مطالبہ کیا ہے اپنی قیادت سے کہ گلام علی صاحب جو گورنر ہیں کے پی کے ان کو ہٹا دیا جائے اس لیے کہ وہ سمدھی ہیں مولانا فضل الرحمان کے اور وہاں پر وہ کہتے ہیں کرپشن ہو رہی ہے پیسہ چل رہا ہے اور جو جی یو آئی ایف کا پرانا دور تھا جب اکرم دورانی وزریالہ تھے اس زمانے کے بہت سارے جو عالم تھے جو مدرسوں پر لوگ حاوی تھے قابض تھے ان کو دوبارہ لائے گیا اور دوبارہ وہ اسی طرح سے ہی جو سیاست کی بسات بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عملاً وہاں پر حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے اور ایک بڑا الزام ہے کہ پیسے دے کر وہاں پر کام ہوتا ہے وزارتیں بھی جو ملی ہیں وہ چار چار پانچ پانچ کروڑ روپے ریپورٹر لکھا گیا ہے کہ دے کے لوگ وزیر لگیا ہیں تو اب وہ اپنا حصہ بقدر جسہ وہ سب وصول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نگران وزیرعالہ ہیں وہ کسی قابل نہیں ہے اور وہ مطلب قابل سے مراد یہ ہے کہ ان کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا ان سے کوئی بات نہیں کرتا تو عملاً جو ہیں غلام علی صاحب اس سب کو چلا رہے ہیں تو اب یہ کہہ دیا گیا ہے اتحادیوں کی طرف سے کہ آپ جناب غلام علی کو ہٹائیں اگر وہ نہیں ہٹے گا تو ہمارا پارٹیز نے اپنی قیادت سے کہا ہے کہ پھر یہ ساتھ چلنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا بڑا یہ مسئلہ ہوگا تو بڑا انٹرسٹنگ سینئیاریو جو ہے پنجاب میں بھی ایسی بات چل رہی ہے جو پیپس پارٹی اور نون لیگ کے بیچ میں جو باتیں ہیں وہ سب اچھا کی ریپورٹ نہیں ہے آپس میں لڑائی جھگڑے کی ریپورٹ ہے اور جو جہانگیر ترین صاحب ہیں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کو بسیکلی پروجیکٹ آصف ریزرداری کا جو ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے لانچ کیا گیا تو ویری انٹرسٹنگ اجازت دی جگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ کو تفصیلات سے اگاہ کریں